اسلام علیکم and welcome to my channel زائقہ بابینہ حسین ویورس میرے یوٹیوب چینل پر میرے ایک ویڈیو بادام کا تیل رنگ کر رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے بے شک بادام سے بہت تھوڑی مقدار میں تیل نکلا لیکن میں نے اپنے ویورس کو خالص اور اثنٹک ریسپی دی اس میں بالکل اسی طرح آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بغیر دو گندے بغیر خمیر کے بغیر بغیر میدہ کے آج ہم بنائیں گے بہترین پیزا بہت پرفیشنل مزیدار زائقہ یہاں پہ سموک چل رہی ہے پاکستان میں سموک ویکیشنز ہیں اور گھروں میں بچوں کو بیزی رکھنا بہت زیادہ ہی ایک ٹف ٹاسک ہوتا ہے تو میں نے ایک کچن میں پیزا کو بنایا دوسری کچن میں میری بیٹی نے ماشاء رسے پاسٹا بنایا اور اب بچے اس کو انجوائے کر رہے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو خاص طور پر بیٹیوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں بیزی رکھیں تو چلی وز ریسی بی کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن لے لیا تھا دو سو پچاس کرام کے قریب چکن کی فلیورنگ آپ اپنی مرضی کے ساپ سے کر سکتے ہیں دو چمچ اویل کے اندر میں نے آدھا ٹی سپون نمک ڈالا ایک چمچ میں نے اس کے اندر سرک مرچوں کا پاورڈر ڈالا تھوڑی سی حلدی اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا ہوت سوس ہے سویا سوس ہے اس کے بعد چلی گارلک سوس اس کے بعد اس کو کور کر دیا تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے چکن اچھے سے گل گیا یعنی یہ پیزہ کی ٹاپنگ کے لیے تیار ہے اس کو اب ہم سائیڈ پر رکھتیں گے اس کے بعد ہم بنائیں گے پیزہ کے لیے سوس یہاں پہ ایک چمچ کے قریب میں نے لے لیا تھا بٹر جو ملٹ ہو گیا اور اس کے بعد تین بڑے چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھے میدے کی میدے کو اور مکھن کو پس ہم اتنی دیر تک کوک کریں گے لیکن کلر چینج نہ ہو اس سے زیادہ اور جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو یہاں پہ اب ہم فلیم کو بن کریں گے اور بن فلیم کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے ایک کپ کے قریب دو تھا میرے پاس اس کو اب ہم اسے کیسے مکس کریں گے یعنی کے لئے ہم فری بنا دیں گے میں سیزننگ کریں گے تھوڑا سا اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا اس کے بعد نمک اس کے بعد تھوڑا سی اس کے اندر ڈالا تھا اوریگینو جس کو اوریگنو بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر ڈال دی تھی کالی مرچے آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ پیزا سوس بھی دودھ کے ساتھ ہی ملکے بنتی ہے پس یہ ہے کہ اس کے اندر سٹرنگز نہیں بنیں گے یعنی کہ تار نہیں بنیں گی تو ہم نے تار کے ساتھ کونسا وائی فائی کنیکشن لگانا ہوتا ہے یا پھر اس کے اوپر کپرے خوش کرنے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ یہ سستا سا پیزا تیار کریں گھر پہ اور بہت ہی مزے کا ساتھ میں میں نے دو چمچ اس کے اندر مایونیز ڈال دیا تھا لیکن مایونیز بھی آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال لیں کے بعد اب آتے ہیں اصل ریسیپی یعنی کہ پیزا کی بیس پہ یہ ایکشلی ایک انڈین چینل پہ میں نے اس طریقے سے دیکھا تھا کیک کو بنتے ہوئے تو میرے مائن میں آیا کہ ہم پیزا کی بیس بھی تیار کر سکتے ہیں ایک انڈا لیا اس کے اندر میں نے آدھا ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا بیکنگ پاوڈر ویسے بیکنگ پاوڈر بھی اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں آویلیبل تو آپ نہ ڈالیں اب یہاں پہ آدھا کپ ہے میرے پاس سوجی سوجی کو سوجی موٹی بڑی جیسی بھی آپ لے سکتے ہیں آپ لے لیں دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیجئے گا کیونکہ سوجی کا بھی فرق ہوتا ہے اور بریڈ کے سلائسز کا بھی فرق آ جاتا ہے چار یہاں پہ لیے تھے میں نے بریڈ کے سلائسز آپ براؤن بریڈ بھی لے سکتے ہیں کوئی سی بھی لے لیں اور اس کو اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹا کر کے اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے مکس کرنے کے بعد کہ اس کے اندر دودھ اور جائے گا کہ نہیں میں نے یہاں پہ جو دودھ استعمال کیا وہ 3 4th cup تھا یعنی ایک cup میں سے تھوڑا سا دودھ اس کے اندر کم لگا تھا ہو سکتا ہے کہ آپ پورا cup ڈالنا پڑ جائے تو اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے بس آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہو اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اچھے طریقے سے اس کو اب ہم مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو پندرہ بیس منٹ کم ریسٹ لیں گے تاکہ اس کے اندر سوژیس کے اندر پھول جائے سوفٹ ہو جائے مکس آپ نے بس اچھے جی کسی ہی اس کو کر لینا ہے اب پندہ منٹ کے بعد ہی میں نے ایک فرائنگ پین لیا اس کو میں نے تھوڑے سے تیل کے ساتھ گریس کر لیا تھا بٹر کے ساتھ گھی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے تیار ڈو کی جو بیس تھی وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی لیکوڈ ڈو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پس اسے کسی آپ اس کو ہلا لیں تاکہ ایمالی ساری سائٹس پہ ایک جیسی شیپ میں آئے کہیں سے بڑیک اور کہیں سے موٹا نہ رہے اور تیکھونے چار سے پانچ منٹ آپ نے اس کو یہاں پہ بلکل لو فلم پہ دینے ہیں فلم بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور جیسے ہی آپ اسے کسی دیکھیں سپیچولا سے کہ یہ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے تو یہ ایک سائٹس سے پگ کیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قصہ تک جیسی سالیڈ ہوا ہے اچھے خاص ہے یہ سالیڈ ہو چکا ہے اب ہم ایک پلیٹ رکھیں گے اس لیے کہ سے ہم اس کو ٹرن کریں گے تو جی وزید دیکھیں ہمارا مزیدار سا سوفٹ سا پیزا بیس یعنی کہ پیزا دو تیار ہے اب ہم اس کو ٹرن کریں گے اور اس کے بعد دوسری سائٹ پہ پیزا کی ٹاپنگ کریں گے یہ ہومیڈ پیزا ساوس ہے جس کے اندر میرے بیٹے نے ریڈ فوڈ کلر ڈال دیا تھا تو اب میرے پاس اور اس کا آپشن اس ٹائم پہ آویلیبل نہیں تھا تو اس لیے ایڈیٹنگ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ریڈ کلر تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہم نے ٹاپنگ کے لیے پیزا کی ساوس تیار کی تھی میدر دودھ کے ساتھ وہ شامل کریں گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو موزریلا چیز ہوتی ہے اور چیڈر چیز سبھی ملک میڈ ہوتی ہیں یعنی دوسرے ملکے بنتی ہیں تو اب اس فارم میں بھی استعمال کریں گے تو ذائقہ آپ کو فیسے ہی آئے گا ٹیکسٹر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن ذائقہ سیم آئے گا چکن کو سیٹ کیا اپنی پسند کی ویجیٹیبل سیٹ کر دیں اس کے بعد جو ٹاپنگ پہ ہمارے پاس ساوس پچی بھی تھی تھوڑی سی اس ساوس کو بھی اب لگائیں گے اب مزید اس کو ہم دوبارہ سے دو سے تین منٹ دیں گے تاکہ اوپر سے ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی سٹیم کے اندر تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں تو ہمارا مزیدار سا پیزا ریڈی ہے میرے بچے آج بھی میرے سے فرمائش کر لیتے کہ ماما ہم ایک اور بنائیں بلکہ چھوٹے پین سائز میں آپ بنائیں اچھا ایک اور بات کہ آپ جیسا آپ لیں گے برتن مول لیں گے اس حساب سے یہ اس کی تھکنس ہوگی یعنی کہ اتنا موٹا یا پتلا کرسٹ بنے گا اگر آپ کو موٹے کرسٹ والا پیزا چاہیے تو آپ اس کے لئے فرمائش پین پر چھوٹے سائز کا استعمال کریں اس کے اندر کوئی ایسا رینگ یا سٹرینڈ لگا دیں تاکہ جو ہے اس کا سائز وہ ہائٹرٹ بنے اور پھیلے نہیں زیادہ آئی ہوپ ریسپی اچھی لگی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ کسی اور اسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ